اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزی پبلیشرز کی جانب سے خوش آمدید غالب اردو جماعت بنجم پیارے بچوں آج ہم سبق نمبر سولہ پڑھیں گے سبق نمبر سولہ میں ہمارا انمان ہے پاکستانی تہوار مشکل الفاظ درزیل ہیں رہن سیند تہوار جوشو خروش اکیتت ولادت ثقافتی رونت آپ ان مشکل الفاظ کو پڑھیں اور تلفز سیکھیں اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں پیارے بچوں دنیا میں مختلف قومیں عباد ہیں ہر قوم اپنے الگ رہن سین اور رسوم و روایات سے پہچانے جاتی ہے مختلف قوموں کے رہنے سینے کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں انہی طریقوں اور رسوم و رواج میں تہوار بھی شامل ہیں تہوار ہماری قومی زندگی میں ایسا موقع ہوتا ہے جب ہم کسی خوشی یا غم کو یاد کرتے ہیں کچھ تہوار اس لیے منائے جاتے تھے کہ فصل کی کٹائی کے نتیجے میں قوم خوشحال ہو جاتی تھی کچھ مذہبی تہوار ہوتے ہیں جو ہر قوم اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق مناتی ہے یہ تمام تہوار ایک قوم کی پہچان ہوتے ہیں یہ تہوار ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں یہ ایسے موقع ہوتے ہیں جب ہمارے سماجی رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں پیارے بچوں تہوار مختلف قسم کے ہوتے ہیں ایک تہوار وہ ہوتا ہے جس کا تعلق کسی علاقے کے رسم اور رواز یا موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو کسی مذہب سے وابستہ ہوتا ہے مسال کے طور پر عید الفطر عید الازحہ اور شب برات ہمارے مذہبی تہوار ہیں اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ تہوار مناتے ہیں اسی طرح کرسمس اسائیوں کا مذہبی تہوار ہے دسہرہ دووں کا تہوار ہے جبکہ بساکی کا میلہ سکھوں کا تہوار ہے پاکستان میں مختلف تہوار نہائی جوش و خروز سے منائے جاتے ہیں عید میں کچھ مذہبی تہوار ہیں جن میں عید الفطر عید الازحہ شب برات اور عید مراد النبی شامل ہیں رمضان المبارک میں لوگ روزے رکھتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں اور صدقہ و خرات بھی کرتے ہیں رمضان المبارک کے بعد عید کا دن آتا ہے جس میں لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور عید کا کی طرف جاتے ہیں نماز عید کے بعد تمام مسلمان بڑے چھوٹے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دیتے ہیں سب خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور دوسروں کو اپنی خوشی میں شامل کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو عیدی ملتی ہے اور وہ بہت خوشی سے عید کے دن گزارتے ہیں عید الفطر تین دن منائی جاتی ہے عید الازحہ ہمارا مذہبی تہوار ہے اس دن کو عید قربان بھی کہا جاتا ہے لوگ منڈیوں سے جانور خرید کر لاتے ہیں اور مختلف جانور کی قربانیاں کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کے دنوں میں لوگ پھر چڑھ کر ایک دوسرے کو دعوت پر بلاتے ہیں اور دوسروں کی دعوت کو بھی قبول کرتے ہیں قربانی کا گوش گریبوں مسکینوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی گوش کھا سکے عید قربان تین دن منائی جاتی ہے تیسے دن تک قربانی کی جا سکتی ہے شبہ برات پندرہ شبان کی رات ہے جو نہائیت عقیدت و احترام سے منائی جاتی ہے اس رات لوگ مسجدوں میں خصوصی عبادت کرتے ہیں یہ بہت بابرکت رات ہے اس رات کی عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے عید ملادن نبی ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ الخاتم النبیئین کی ولادت کا دن ہے یہ دن ہمارے ملک میں نحاج جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتا ہے عید ملادن نبی کا تہوار بارہ ربیل اول کو منائی جاتا ہے ملک پر میں عام تتیل ہوتی ہے اس لن لوگ جلوس کی شکل میں سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اس موقع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصہبہیں وآلہ کے موضوع پر تقریری مقابلے کیا جاتے ہیں ناد کی محفلے سجائی جاتی ہیں اور قوم کے لئے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں پاکستان میں مذہبی تہواروں کے علاوہ چند ثقافتی تہوار بھی منائی جاتے ہیں ان ثقافتی تہواروں میں میلہ چراغاں جشنے بہاراں اور سیبی کا میلہ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں پاکستان میں مذہبی تہواروں کے علاوہ چند ثقافتی تہوار بھی منائی جاتی ہیں ان ثقافتی تہواروں میں میلہ چراغاں جشنے بہاراں اور سیبی کا میلہ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں سیبی کا میلہ سبی بلوچستان میں ہر سال سیبی کے مقام پر منایا جاتا ہے اس میلے کا آگاز اٹھارہ سو پچاسی میں ہوا تھا اس میلے کا مقصد جانروں کی خریدوں فروت کے لیے جگہ مہیا کرنا تھا اس کو مویشی میلہ بھی کہا جاتا ہے اس میلے میں مقامی کھیل پیش کیا جاتے ہیں لوگ مختلف قطب دکھاتے ہیں اور جانروں کے رقص بھی پیش کرتے ہیں میلہ شراغہ ہر سال لہور میں مارچ کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے یہ میلہ مروف صوفی شاعر شاہ حسین کی یاد میں منایا جاتا ہے یہ میلہ مروف صوفی شاعر شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کی یاد میں منایا جاتا ہے میلہ جراغہ کو میلہ شال آماد بھی کہتے ہیں یہ لہور کا بڑا تہوار سمجھا جاتا ہے یہ تمام تہوار ہماری قومی اور تہذیبی زندگی کی پہچان ہیں ان سے ہماری زندگی میں رونک بھی ہے اور ان کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو روزگار بھی ملکا ہے تہوار کسی بھی قوم کے رسوم و رواج اس کی ثقافت اور لوگوں کے رہن سہن کی اکاسی کرتے ہیں تہوار کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے قومی تہوار، مذہبی تہوار اور ثقافتی تہوار پیارے بچوں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تہوار دیکھنے کا بہت شکریہ